قابلے قبول نہیں ہے شہر قائد میں 25 سال بعد سرکولر ریلوے کا افتادہ کر دیا گیا عوام کے لئے خوشخبری 30 دسمبر تک کرایا 50 روپے کے بجائے 30 روپے ہوگا شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سارا کریڈٹ چیف جسٹس وزیراعظم سندھ حکومت اور پاکستان ریلوے کے ملازمین کو جاتا ہے کاراچی میں سرکولر ریلوے کے استعائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ 25 سال بعد کیسی آر چلنے والی ہے سارا کریڈٹ چیف جسٹس وزیراعظم سندھ حکومت اور پاکستان ریلوے کے ملازمین کو جاتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سب کو چابی دی تو کام ہونے لگا دیکھیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے سب کو چابی دی تو یہ کام چلا ہے بات سچ کرنی چاہیے اور کریڈٹ عمران خان کو بھی جانا چاہیے اور سندھ گورنمنٹ بھی جب یہ ٹرین چلے تو اس کا پورا کریڈٹ لے سکتی ہے شیخ رشید نے مزید کہا کہ نور لگ میں سمجھ ہوتی تو اپنے بیانیاں پر گور کرتی جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ وزیراعظم امران خان کی خدمت کرتا ہے وہ خالفت نہیں کرتا پوری دنیا میں جہاں جمہوریت ہے وہاں الیکشن ہارنے والا اپنی شکست تسلیم ہی نہیں کر رہا ووڈ کی عزت کو شدید خطرہ ہے انہی لوگوں نے جو ہارنے کے بعد ہار تسلیم نہیں کرتے میرے خیال ہے اگر ان میں سیاسی سمجھ اور سوچ ہوتی یہ اپنے بیانیاں پر سوچتے پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سمجھتا نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی عظیم ہے اور اگر جلسوں سے حکومت نہیں تو ہم نے ایک سو چھپیس دن جلسہ کیا تھا حضور اور ایک سو چھپیس دن جلسے میں نہیں بدل سکا اور جو جو بیانیاں جو جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ عمران خان کی خدمت کر رہا ہے اس کی مخالفت نہیں کرتا صرف ریاضت کی کمی ہے صرف ایکسپیرینس نہیں ہے وزیر ریلوے نے کہا کہ بہت بڑا قبضہ معافیہ ہے جو ریلوے ٹریک پر قابض ہے جتنا بھی کراچی میں قبضہ ہے ایک سال میں ختم کرائیں گے ہمیں قبضہ ختم کرانے کے لیے سیاسی سپورٹ نہیں مل رہی ریلوے کی زمین پر قبضہ کرنے والے پچیس سال بعد یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ ریلوے کی زمین ہے بہت بڑا قبضہ معافیہ ہے یہاں پہ اور سندھ گورنمنٹ کوشش کرے گی کیونکہ ہمیں پولٹیکل سپورٹ نہیں مل رہے قبضہ معافیہ پچیس سال میں سارا قبضہ معافیہ چھا گیا ہے کیسی آر کے ٹریک پہ قبضہ معافیہ چھا گیا ہے جیسے جیسے ہم خالی کر رہے ہیں اس کو چلانے جا رہے ہیں اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ کام جس کا بیڑا چیف جسٹس صاحب نے اٹھایا تھا یہ جتنی جلدی مکہ ہمارا پورا تعاون ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک سال کے اندر سرکلی ریولے کو مکمل مارڈرن کر دیا جائے گا سندھ حکومت نے اووریڈ بریجز کی تعمیر کا ٹینڈر ایف ڈیو کو دے دیا ہے جیسے جیسے پھاٹک اوور پاسس بنتے جائیں گے ٹریک بڑھتا جائے گا سندھ حکومت کو مکمل تعاون فراہم کر رہے ہیں کراچی سے میر پرخواست میران ایکسپریس بھی جلد چلانے جا رہے ہیں چودہ تاریخ کو پندرہ دن بعد پھر آپ کو زحمت دیں گے ایک ہم نئی ٹرین بھی چلانے جا رہے ہیں کراچی سے میر پرخواست میران ایکسپریس اس لیے ایکزیکٹ ڈیٹ نہیں دے رہے کیونکہ پھاٹک لگانے ہیں سارے اور یہ نیا ٹریک ہے بلکل اور ہمیں امید ہے کہ ہم پندرہ دن میں ان ٹریکس ان کراسنگ کو مکمل کر لیں گے کیمرامین انفان خان کے ساتھ خالد آشمانی بی ٹی وی نیوز کراچی دو روزہ فیوچر سومیٹ کے آخری دن مختلف سیشنز کا انعقاد ہوا جس میں سیاسی اور تاجر برادری کے لوگ شریک ہوئے فیوچر سومیٹ میں سی ایس او کے الیکٹرک کا کہنا تھا کہ دو ہزار تیس تک کراچی میں